عمران خان جو کہ بائیس سال سے محنت مشکت اور تنگیوں کے بعد آج پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اس بات پر میں تہدل سے عمران خان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ آندھی دیکھی نہ توفان دیکھے ڈٹے رہے اور اس بات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ آج بائیس سال کی محنت کے بعد پاکستان کے بائیس میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں قومی سمبلی میں نئے وزیر اعظم کے لیے رائے شماری مکمل ہونے کے بعد نتائج کا اعلان کر دیا گیا عمران خان پاکستان کے اگلے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں عمران خان کے مدے متقابل نون لیگ کے صدر شہباز شریف تھے جنہیں عمران خان نے قومی سبلی میں ہونے والے رائے شماری میں شکست دی پپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم کے لیے 176 ووٹ حاصل کیے جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم جو کہ منتخب ہو چکے ہیں جناب عمران خان صاحب اور وہ کل دس بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے دوستو اگر ویڈیو پسندہ ہے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور اغاق کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ